اسی بیچ اسرائیل کے وزیراعظم بنجامین نیتن یاہو کے ایک بیان نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے اسرائیل کی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ بنجامین نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ وقت آنے پر وہ ایران کے اوپر اکیلے ہی کوئی بڑا حملہ کر سکتے ہیں ایتن یاہو نے یہ بیان اپنے یورپ دورے کے درمیان کہا تھا اور سترہ مارچ کو یورپ کے جو اندر بیٹھ کے ہوئی تھی اس میں اسرائیل نے یہ صاف کر دیا تھا اسرائیل کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایران والے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوں چاہے اسے اکیلے ہی میڈل ایس کے اندر ایران سے کھولی جنگ کیوں نہ کرنی پڑے اسرائیل نے یہ صاف کر دیا ہے اور دو ٹوک کہا ہے کہ ہمیں ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کسی بھی بلکی ضرورت نہیں ہے اسرائیل والے اکیلے ہی ایران والوں کو چاروں خانے چیت کر سکتا ہے پچمی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران والے نیوکلر ہتھیار بننے کے نہ صرف خواب دیکھ رہے ہیں بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ نیوکلر ہتھیار تیار کرتے ہوئے جا رہے ہیں کچھ روز پہلے پینٹاگان کے عالی افسران نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران والے بارہ دن کے اندر اندر نیوکلر ہتھیار تیار کر سکتے ہیں اور ان قریب وہ نیوکلر ہتھیار کا ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں وہیں دوسری طرف دیکھا جائے تو اسرائیل نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایران کو نیوکلر ہتھیار تیار نہیں کرنے دے گا کیونکہ اسرائیل والے نہ صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں بلکہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جس دن ایران کے ہاتھ جوری بم لگ گیا اسی دن یہ اسرائیل کے اوپر پہلا ٹیسٹ کر دیں گے اور ایران کا پہلا ٹارگٹ اسرائیل ہوگا اور اسی وجہ سے اسرائیل والے ایران کے نیوکلر ہتھیار کو روکنے کے لیے جھٹا ہوا ہے اسرائیل کے وزیراعظم بنجامی نیتن یاہو ایران والوں کو کئی بار کھولی مزائل حملوں کی دھمکی دے چکے ہیں کچھ دن پہلے اسرائیل کے دیفنس منسٹر نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایران کے جوری ہتھیاروں کو روکنے کے لیے کچھ بھی ایران کے اوپر کر سکتے ہیں ہم ایران کو روکنے کے لیے ان کے اوپر کوئی بڑا حملہ بھی کر سکتے ہیں اور اب ایک بار پھر یورپ دورے کے دوران نیتن یاہو نے یہ صاف صاف کر دیا اور کہا کہ اگر ایران والوں نے نیوکلر ہتھیاروں کا خواب نہ چھوڑا تو ہم ان کے نیوکلر اڈوں کو اڑا دیں گے اسرائیل کے وزیراعظم بنجامی نیتن یاہو نے نہ صرف حملے کی ایران کو دھمکی دی بلکہ یورپ کو بھی علل اعلان کہہ دیا کہ اگر کوئی بھی ممالک ہمارے ساتھ نہیں چلتا تو نہ چلے اسرائیل کے اندر اتنی طاقن موجود ہے کہ وہ ایران کے جوری ہتھیاروں پر اکیلا ہی حملہ کر سکتا ہے نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ میں ایک بار پھر دوراتا ہوں کہ اگر ایران کے ہاتھ نیوکلر ویپن لگ گئے تو یہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے کیونکہ ایران جیسے خطرناک ملک کے ہاتھ اگر نیوکلر ہتھیار لگ گئے تو یہ پوری دنیا کے اوپر ایک بڑا وبال لے کر آئیں گے اور میڈل ایس کے اندر اپنے قدم جمانے کی پوری پوری کوشش کریں گے جس کو روکنے کے لیے اسرائیل اکیلا ہی ایران کے اوپر کوئی بڑا حملہ کر سکتا ہے موسیقی